کے پی کے سے تعلق رکھنے والے فٹبالر اسحد اللہ آئر لینڈ کی قومی فٹبال ٹیم میں منتخب ہو گئے ہیں ان کا انتخاب پورے پاکستان سے آنے والے پندرہ ہزار کھلاڑیوں میں سے کیا گیا ہے یہ عزاز ان کے حصے میں کیسے آیا ان سے جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک ایسے بیس سالہ نوجوان کے ساتھ جس کا تعلق خیبر پختونخواہ کے ایک دور افتادہ اور پسمانہ علاقے سے ہے مگر اس کی سیلیکشن آئر لینڈ کی قومی فٹبال ٹیم میں بطور سینئر کھلاڑی ہوئی ہے آئر لینڈ کی قومی فٹبال ٹیم کی سیلیکشن کے لیے پورے پاکستان سے پندرہ ہزار لڑکوں کے ٹرائلز لیے گئے اور ان میں سے صرف بیس لڑکے جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوئے اور ان بھی بیس لڑکوں میں سے صرف تین بچے جو تھے تین لڑکے جو تھے وہ سینئر کھلاڑی کی طور پر سیلیکٹ ہوئے تھے تو ان میں سے ایک اصداللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ گورنمنٹ گالج انویسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فٹبال کا یہ پیشن انہوں نے کیسے حاصل کیا اور یہ سیلیکشن تک کا سفر انہوں نے کیسے تیک کیا ہے جی اصداللہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ فٹبال کھلنے کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا اور کہاں سے آپ نے اتنی محارت حاصل کیا کہ آئیے لینڈ کی کومی ٹیم میں بھی آپ کی سیلیکشن ہو گئی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب بھی میں دیگر سپورٹس کو جو بھی پروموٹ کرتا ہے انٹرویو کرتے ہیں اس کے بارے میں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ فٹبال ایک ایسی گیم ہے جو جس کو میڈیا کوریج بلکل بھی نہیں ہے پاکستان میں میں اور کرکٹ کو زیادہ تر بہت ترجیح دے رہے ہیں اس وجہ سے اچھا آپ نے کب کھلنا سٹارٹ کی فٹبال اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ میں کہ آپ اتنے بڑے لیول پر جا کے جو ہیں فٹبال کھیلنے کا کھاپ دیکھا تھا آپ نے جی میں بچپن سے ہی فٹبال کا شوقین تھا اور پہلے گاؤ میں سینئر پلیئرز کو دیکھتا تھا تو وہ ایک قسم کا جنون پیدا ہوا ان کی وہ کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو بندے کو بہت زیادہ جذباتی اور ایک شوق پیدا کر دیتی ہے تو ان کو دیکھ کے پھر میں سکولٹ لیول کی ٹیم پہ آ گیا پھر دیرے دیرے کلب میں آ گیا اسی طرح پھر میں نے ٹرائز دیئے اسلامی کالچ پیشاور میں چونکہ وہاں پہ چار سو چتیس لوگ آئے تھے پورے کے بی کے میں سے تو اس میں سے ہم چار لڑکے سیلیکٹ ہوئے ہیں جس میں سے میں ٹاپ پہ تھا وہاں پہ بھی اس کے بعد پھر جی سی نورسٹی یہاں پہ میں نے ٹرائز دیئے ہیں اور یہاں پہ بھی میں فٹبال بیس پہ ہی سیلیکٹ ہوا تو بچپن سے ہی میرا یہی ہے کہ بس فٹبال کے لے کے ایک کیریئر بنایا ہوا ہے اور اسی کو لے کے میں آگے آ رہا ہوں اچھے یہ جو آپ نے کمیابی حاصل کی ہے آئرلینڈ کی قومی ٹیم میں جو سیلیکشن ہے یہ ماجرہ کب پیش آیا کیسے یہ سیلیکشن بورڈ جو ہے وہ بیٹھا اور کب آپ کی سیلیکشن ہوئی کس پروسس سے آپ گزر کے یہاں تک پہنچیں اصل میں سٹارٹ میں انہوں نے جی ایس وی جو ہیں انہوں نے یہ انیشیئیٹیو کیا ہے کمیاب جوان سپورٹ ڈرائیو کے تھو تو ان کا جب پوسٹ میں نے دیکھا کہ اس طرح باہر سے آئرلینڈ سے کوچز آ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں سے بیس لڑکے انہوں نے سیلیٹ کرنے تو اس کے لئے آن لائن ریجسٹریشن تھی میں نے ریجسٹریشن کروائی اور لاہور میں ٹرائیز دیئے تو لاہور میں تقریباً پندرہ سو پلس لوگ یہاں پہ آئے تھے ٹرائیز دینے ان میں سے پھر میں بتیس لوگوں میں آیا اور میری سیلیکشن ہو گئی فردر کراچی ٹرائیز میں وہاں پہ ہم چلے گئے ہیں وہاں پہ پھر فردر اور کوچز آئے آئرش پہلے جو لاہور میں جنہوں نے ٹرائیز لیئے وہ بیلجیم کے تھے اور وہاں پہ پھر آئرش کوچز آئے پھر وہاں پہ میں نے پھر ٹرائیز دیئے پورے پاکستان میں سے پھر جب ٹرائیز دیئے ان میں سے ایک سو چھے لوگوں کو سیلیکٹ کیا سینئر کو وہاں پہ ان کے فردر ٹرائیز دیئے ایک سو چھے میں سے پھر مزید ہم تین لڑکے فائنل سیلیکٹ ہوئے باقی جو ہے وہ جونئرز کٹیگری میں آتے ہیں تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا میرا جی ایس وی کے ساتھ اور میری لیے بڑی پراؤٹ کی بات اچھا اگر آپ ٹرائیز بتائیں کہ ٹرائیز کتنے لوگوں کے ٹرائیز پورے پاکستان میں جو ہے وہ لیے گئے ہیں کس کس ریجن سے لیے گئے ہیں اور ٹوٹل کتنے لوگوں نے یہاں سے سیلیکٹ کی ہیں یہ ٹن ڈیفرنٹ سیٹیز میں ٹرائیز ہوئے ہیں جیسے کہ اسلامباد پشاور اور سکھر کراچی سیالکوٹ لاہور اس طرح کے ٹرائیز ہوئے ہیں مختلف سیٹیز میں اور بہت سارے کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ کریز ہے فٹبال کا تو ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ آئے اس میں اور قسمہ قسم لوگ پلیئرز دیکھے ہیں اچھے اچھے پلیئرز بھی دیکھے پاکستان میں تو ہر ینگسٹر کا وہ ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ یورپین فٹبال کھیلے تو سب نے برپور کوشش کیے اور بڑا ٹف تھا ویسے وہ انتہائی ٹف تھا کیونکہ میں اپنا کہوں تو میں از ای کلب کا پلیئر ہوں اور میرا مقابلہ پاکستان ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ تھا چونکہ وہاں پہ ساد اللہ اور بڑے اچھے اچھے جانے مانے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ میری ٹرائیز تھی تو الحمدللہ میں ان سب میں سے سیلیکٹ ہوا ہوں تقریباً پاندرہ ہزار پلس سمتھنگ لڑکے تھے جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا اس میں سے اور فائنلی یہ کچھ ہی سیلیکٹ ہو گئے ہیں اچھا ایسی کیا خاص بات تھی کیا مہارت تھی آپ کے پاس جو آپ سے بڑے ایج کے لوگوں میں یا قومی جو فٹبال ٹیم ہے اس کے کھلانی میں بھی نہیں تھی کہ انہوں نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا آپ کو کچھ پتہ ہے اپنے بارے میں اس طرح کا اصل میں جو گھورے لوگ ہیں وہ بڑی باریکے سے دیکھتے ہیں پلیئرز کو کوالٹیز کو ان سب کو تو الحمدللہ مجھ میں یہ ہے کہ میں ایک تو میں فاسٹ ہوں میری سپرنٹ زیادہ تیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پیور لیفٹی ہوں جنون لیفٹی تو زیادہ تر لیفٹی جو ہے وہ نہیں پائے جاتے زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ رائٹ فوٹیڈ لوگ ہوتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں تو میں جنون لی لیفٹ فوٹ ہوں اور سٹرونگ پاور شوٹ ہے میری کب جا رہے ہیں آپ آئرلینڈ ٹیم کو کب جوائن کر رہے ہیں وہاں پہ یہ سون ہی انشاءاللہ ہم عید کے بعد ہی فوراں جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یورپ ہے تو اس پہ تھوڑا سا ویزا لگنے پہ تھوڑا سا پراسز ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ عید کے فوری بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے تو آپ کو فٹبال کے کھلاڑی میں سے کھلاڑی ایسا ہو جو بہت زیادہ پسند ہو کس بنیاد پہ آپ اسے پسند کرتے ہیں میں سٹارٹ سے ہی میسی کا زیادہ فین ہوں کیونکہ میں بھی لیفٹی ہوں اور وہ بھی لیفٹی ہے تو میسی کو میں زیادہ ترجعہ فالو کرتا ہوں لائک کرتا ہوں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے پاکستان میں؟ میں بیسیکلی ہوں کے پی کے لوہر دیر میار جندول میرے علاقے کا نام ہے ایک خوبصورت وادی ہے اور بہت ہی پیاری اور زبردست جگہ ہے بٹ انفوچنیٹلی وہاں پہ زیادہ تر فیسیلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے پلیئرز جو ہیں میری طرح بہت زیادہ اچھے اچھے پلیئرز ہیں وہاں پہ بلکہ پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو اچھے اچھے پلیئرز ہیں بٹ پلیئرز فارم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا ماحول پروائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ رہے ہیں یہ تو میں تو خوش قسمت ہی سمجھوں گا اپنی کیونکہ اس طرح موقع آیا ہے اگر یہ موقع نہ آتا باہر سے کوچز نہ آتے تو ظاہر سی بات تھی کہ یہ ٹیلنٹ اسی طرح ہی دفن رہتا اچھا یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح آئرلینڈ جا رہے ہیں قومی ٹیم میں جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کی لاک بڑی اچھی ہے تو کیا یہ بات درست ہے کہ لاک کی اچھی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی محرکات اور محنتیں ہوتی صرف اپنے جرنی کے بارے میں بتائیے کچھ سر میری جرنی میں بہت زیادہ ڈیفکلٹیز اور مشکلات سے میری جو ہے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی ہے بہت زیادہ مشکلات آئے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بس آئرلینڈ کے لئے سیلیکٹ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے مجھ پہ بہت زیادہ مشکلات آئیں ایون یہاں تک کہ کچھ اس طرح راتیں آئیں کہ ہم بوکے بھی یہاں پہ رہے ہیں لاہور میں اور کئی دنوں تک اس میں اس طرح سیچویشن آئے ہیں میرے اوپر کہ ہم بوکے رہے ہیں تو بہت زیادہ محنت کی چوٹے کھائیں ایون یہاں تک کہ فیملی سے دور رہیں اور اپنوں کو جو ہمیں بہت عزیز ہیں ان سے بھی ذرا ہٹ کے ان کو تھوڑا ڈچ کروا کے تو ہم نے اس کو اتنا درجی دیا ہوا ہے اتنا اس کو لے کے سیریس ہوئے ہیں حالانکہ اس کو پاکستان کا پاکستان میں فوٹبال کا کوئی فیوچر ہے ہی نہیں پھر بھی وہ ہماری زد اور ہماری محنت کیونکہ اللہ تعالی جب بھی کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اسی سوچ کے اسی امید کے ساتھ ہم آگے بڑھے تو الحمدللہ آج میں سلیکٹ ہو گیا ہوں آئرلینڈ کے لئے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے